میرے ایک بچپت کے دوست کی شادی ہوئی شادی کے کچھ دن تک تو بھابی نے کچن میں قدم ہی نہ رکھا کیونکہ کھانا بنانا آتا ہی نہیں تھا ساس کے بے حد اسرار پر ایک دن کچن میں کھانا بنانے چلی ہی گئی پہلا تجربہ تھا سالن میں پانی بہت زیادہ ہو گیا بھابی بہت زیادہ ڈر گئی ساس غصے کی تیز تھی بھابی نے ساس سسر کے سامنے کھانا رکھا تو ساسو ماں کی کوالیاں شروع ہو گئی ساس نے ٹھیک تھاک سنائی جبکہ بھابی کونے میں کھڑی خاموشی سے سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی اسی دوران میرا دوست دکان بند کر کے گھر میں داخل ہوا تو فوراں امہ نے بیٹے کو تیز آواز میں وہی روکتے ہوئے کہا جا بیٹا کھانا باہر سے لے کر آؤ آج تو سارے کھانے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جب شوہر کے سامنے اس نے یہ جملہ کہا تو کونے میں کھڑی بیوی کی ایک اور سسکی نکلی میرا دوست اندر آیا ایک نظر بیوی کو دیکھا جو کونے میں کھڑی وہ سلسل آنسو بہا رہی تھی دوست والدہ کے قریب آیا سلام کیا اور کہا امی کھانا باہر سے لے آتا ہوں تھوڑی دیر میں کھانا باہر سے آ چکا تھا دسترخوان لگا سب بیٹھے تو دوست نے سب کے سامنے بیوی سے کہا کہ میرے لیے وہ سالن لے کر آؤ جو تم نے بنایا ہے بھابی کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا اور وہ بھاگی بھاگی کچن میں گئی اور شوہر کے لیے پانی والا سالن لے آئی سب گھر والوں نے ہوتل کا کھانا کھایا جبکہ میرا دوست سب گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کا پانی والا سالن کھانے لگا مسلسل تعریف کرنے لگا کہ امی آپ کی بہو نے جو سالن بنایا ہے مجھے بہت پسند آیا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں کہ روٹی چور کر کے کھا سکتے ہیں اس سالن کو سوب کے انداز میں بھی پی سکتے ہیں اور میڈیکل تو اس کے بڑے فائدے بتاتی ہے وغیرہ وغیرہ اور دیکھتے ہی دیکھتے دوست بھابی کے بنائے ہوئے سالن سے تین روٹی کھا چکا تھا بھابی بے حد خوش ہوئی وہ تمام آنسو خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو گئے اور آگے زندگی کے معاملات میں ایک نیا حوصلہ بھی ملا یہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں ماں کو چاہیے کہ یونیورسٹی کے علاوہ بیٹی کو تھوڑا گھرداری بھی سکھائیں کہ دو وقت کا کھانا بنا سکے خود کے پہننے کے لیے سوٹ بنا سکے اور دوسرے معاملات بیٹی کو لازمی سکھائیں کیونکہ ہر سسرال کا محول ایک جیسا نہیں ہوتا بہت کم سسرال ہوتے ہیں جہاں بہو کو بیٹیوں والی عزت دی جاتی ہے امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مد بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ